ہمیں کہاں فروز لائے بہت اچھا پڑا اٹھ میں جو حضرات باہر ہیں میری آواز سن رہے ہوں تشریف لے ہیں فرش محفیل پہ کیونکہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے بس آپ کی امانت اور دوتی خطات پیش کرنی ہے بس پیش کرتا ہوں اجادت ہے جیسا سنیں گے رویل بھائی کا حکم ہے چاہیے رویل بھائی کا میں چار مفرزہ آلاس کرتا ہوں کہ جو کل تھی شان وہی اب بھی شان باقی ہے جو کل تھی شان وہی اب بھی شان باقی ہے نبی کے آل کا نام و نشان باقی دیکھئے امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام سب کو معلوم ہے ہمارے قوم کو پیغام پہنچا رہا ہوں اور جیسے یہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل جزید مولا پینات کا قاتل ابن ملجب لانت اللہ اس لیے امام گیرم امام کا قاتل کون تھا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں قوم کے بچوں کے لیے سنیں آخری مجمع تک کہ جو کل تھی شان وہی اب بھی شان باقی ہے نبی کے آل کا نام و نشان باقی ہے تیری تو مک گئی نسلے بھی مطمد باللہ پر اسکری کا ابھی خاندان باقی جو کل تھی شان وہی اب بھی شان باقی ہے نبی کے آل کا نام و نشان باقی ہے تیری تو مک گئی نسلیں بھی مطمد باللہ پر اسکری کا ابھی خاندان باقی ہے تیری تو مک گئی نسلیں بھی مطمد باللہ پر اسکری کا ابھی خاندان باقی ہے چاہت نصرے اور کے چلنا پھرنا دیکھ لو جلوہ گری سے کم نہیں چلنا پھرنا دیکھ لو جلوہ گری سے کم نہیں اس کا ہر انداز ہے پیغمبری سے کم نہیں گیار میں حیدر سے گھبرا کر حکومت بول اٹھی اسکری ہے ایک لیکن لسکری سے کم نہیں گیار میں حیدر سے گھبرا کر حکومت بول اٹھی اسکری ہے ایک لیکن لسکری سے کم نہیں گیار میں حیدر سے گھبرا کر حکومت بول اٹھی اسکری ہیں ایک لیکن لسکری سے کم نہیں گیار میں حیدر سے دھبرا کر حکومت بول اٹھی اسکری ہے ایک لیکن لسکری سے کم نہیں اسکری ہے ایک لیکن لسکری سے کم نہیں اور آپ کی امانت آپ کے حوالے کہ جب زبان سے کرتے ہیں ابن نخی کا تذکرہ دیکھیں آپ کی امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں جتنے لوگ بھی ہیں تھوڑا بیداری کا ثبوت دے دیجئے جتنے لوگ بھی ہیں اتنے لوگوں کے آواز آنی چاہยے میرا ایک مطلع ہے کہ وہ کلام نہیں پڑھنا سی مطلع پیش کر رہا ہوں شباب بھائی دیکھیں کہ عرش پہ جتنی نظر آتی ہے یہ تاروں کی بھیل عرش پہ جتنی نظر آتی ہے یہ تاروں کی بھیل فرش پہ اس سے زیادہ ہے ازاداروں کی بھیل مجھے یہ کلام انشاءاللہ پھر کبھی پڑھ دوں گا مگر ایچھے پڑھ دوں گا کہ عرش پہ ردیب ہے بھیل عرش پہ جتنی نظر آتی ہے یہ تاروں کی بھیل فرش پہ اس سے زیادہ ہے ازاداروں کی بھیل وہ علم سے بھاگتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں علم وہ علم سے بھاگتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں علم وہ علم سے بھاگتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں علم وہ ہے غداروں کا مجمع یہ وفاداروں کی بھیل وہ علم سے بھاگتے ہیں یہ بھاتے ہیں علم وہ ہے غدداروں کا مجمع یہ وفاداروں کے بیور دیکھیں شاعر اہلِ بیت جناب شباب جلال پوری میرے چھوٹے بھائی ان سے بھی حدیعہ پیش ہوا یہ یقیناً شاعر جلدی نہیں دیتے ہیں مگر کوئی شیر جب دل کو چھو جاتا ہے تب ہی ملتا ہے یہ سلوات بھیجے محمد علی محمد پہ مطلع پیش کرتا ہوں کہ جب زبان سے کرتے ہیں ابن نقی کا تذکرہ جب زبان سے کرتے ہیں ابن نقی کا تذکرہ اچھا لگتا ہی نہیں ہم کو کسی کا تذکرہ جب زبان سے کرتے ہیں ابن نقی کا تذکرہ جب زبان سے کرتے ہیں ابن نقی کا تذکرہ اچھا لگتا ہی نہیں ہم کو کسی کا تذکرہ یقیناً آپ نے ثبوت دے دی گیا کہ مصرے طرح پہ آپ سننا چاہتے ہیں میں اکثر کہتا رہا ہوں یہاں پہ مہکروں میں کہ جتنا بھی اچھا رویل بھائی جونپور میں سنا جاتا ہے مصرہ اتنا چاہ پورے ہندوستان میں کہنی سنا جاتا ہے حق ادا مصرے کا یہی لیا جاتا ہے یقیناً مطلع آپ نے سنا بہت داتوں سے نوازہ خدا سلامت رکھے پیش کر رہا ہوں کہ جب زبان سے کرتے ہیں ابن نقی کا تذکرہ اچھا لگتا ہی نہیں ہم کو کسی کا تذکرہ فیر سنے کہ سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں شانِ اسکری سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں شانِ اسکری سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں شانِ اسکری میں ہوں ایک لمحہ کروں کیسے صدی کا تذکرہ سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں شامی عسکری میں ہوں ایک لمحہ کروں کیسے صدی کا تذکرہ میں ہوں ایک لمحہ کروں کیسے صدی کا تذکرہ بہت قیمتی شیر سنن جا رہا ہوں انشاءاللہ کل تک یہ شیر یاد کریں گے ذکر ہوگا اس شیر کا سنیں مناسبت سے ممدو پہ کہ جب زبان سے کرتے ہیں ابن نقی کا تذکرہ سنیے انشاءاللہ یاد رہ جائے گا جب زبان سے کرتے ہیں ابن نقی کا تذکرہ اچھا لگتا ہی نہیں ہم کو کسی کا تذکرہ سوچ کر حیران ہو جاتا ہوں شامی عسکری میں ہوں ایک لمحہ کروں کیسے صدی کا تذکرہ خود بھی ہے بیٹا بھی ہے بابا بھی ہے اس کا امام خود بھی ہے بیٹا بھی ہے بابا بھی ہے اس کا امام چاند کی آگوش میں ہے چاندنی کا تذکرہ چاند کی آگوش میں ہے چاندنی کا تذکرہ چاند کی آگوش میں ہے چاندنی کا تذکرہ کل لگا کرتی تھی جس کے ذکر پہ پابندیاں کل لگا کرتی تھی جس کے ذکر پہ پابندیاں آج محفیل میں کریں گے بس اسی کا تذکرہ تم کو چکر آ رہا ہے بس زمین پر دیکھ کر تم کو چکر آ رہا ہے بس زمین پر دیکھ کر تم کو چکر آ رہا ہے بس زمین پر دیکھ کر ارش پر بھی ہو رہا ہے اسکری کا تذکرہ ہر یہی کہتا ہوا پہنچا در شبیر پر ہر یہی کہتا ہوا پہنچا در شبیر پر ساتھ میں سورج کے ہوگا روشنی کا تذکرہ ہر یہی کہتا ہوا پہنچا در شبیر پر ساتھ میں سورج کے ہوگا روشنی کا تذکرہ ہو شڑا دیتا ہے نسلِ حرمولا کا آج بھی ہو شڑا دیتا ہے نسلِ حرمولا کا آج بھی ازغرِ بیشیر کی بس ایک ہسی کا تذکرہ وہ سوڑا دیتا ہے نسلِ حرمولا کا آج بھی ازغرِ بیشیر کی بس ایک ہسی کا تذکرہ کان کے بہرے جو اعلانِ نبی سے ہو گئے کان کے بہرے جو اعلانِ نبی سے ہو گئے کان کے بہرے جو اعلانِ نبی سے ہو گئے ان کی اولادیں سنے کیسے علی کا تذکرہ کان کے بہرے جو اعلانِ نبی سے ہو گئے کان کے بہرے جو اعلانِ نبی سے ہو گئے ان کی اولادیں سنے تیسے علی کا تذکرہ دار پہ چھکر کہا یہ میسمِ تمار نے موت کے سائے میں ہوگا زندگی کا تذکرہ آخری شیط دار پہ چھکر کہا یہ میسمِ تمار نے موت کے سائے میں ہوگا زندگی کا تذکرہ شامیوں دونوں طرف سے یک نتیجہ آئے گا شامیوں دونوں طرف سے ایک نتیجہ آئے گا یا قیامت کا ہویا سیرِ علی کا تذکرہ شامیوں دونوں طرف سے ایک نتیجہ آئے گا یا قیامت کا ہویا سیرِ علی کا تذکرہ یا قیامت کا ہویا سیرِ علی کا تذکرہ چار نصرے کہ ہی انہیں معلوم کے حج بے سبت چھن جائے گا ہی انہیں معلوم کے حج بے سبت چھن جائے گا بغض میں مولا علی کے سب کا سب چھن جائے گا ہے انہیں معلوم کے حج بے سبب چھن جائے گا بغض میں مولا علی کے سب کا سب چھن جائے گا بس اسی مقصد سے کرتے ہیں یہ قابے کا تواف ایک قدم ٹھہرے تو حاجی کا لقب چھن جائے گا بس اسی مقصد سے کرتے ہیں یہ قابے کا تواف بس اسی مقصد سے کرتے ہیں یہ قابے کا تواف ایک قدم ٹھہرے تو حاجی کا لقب چھن جائے گا حکم ہوا ہے مگر چار نصرے میں بلکل نئے اور پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب اپنے ہاتھ میں تزبیح تھام لیتا ہوں جب اپنے ہاتھ میں تزبیح تھام لیتا ہوں تو احترام سے زہرہ کا نام لیتا ہوں جب اپنے ہاتھ میں تزبیح تھام لیتا ہوں تو احترام سے زہرہ کا نام لیتا ہوں منافقین پہ لانت کی پڑھ کے ایک تزبیح میں جانماز پہ بھی انتقام لیتا ہوں نافقین پہ لانت لپاو کے ایک تذبیح میں جا نماز پہ بھی انتقام لیتا ہوں میں جا نماز پہ بھی انتقام لیتا ہوں چار نصرے حکم ہوا ہے بھائی بانگیا محفل کا پیش کر دراؤں کے ہوگا علم ایک ہاتھ میں اور ایک میں ظلفقار جیسے یہ چاروں مصرے پڑھے جاتے ہیں وہ سنے جاتے ہیں ویسے سنیے گا آخری مجمع تک ہوگا علم ایک ہاتھ میں اور ایک میں ظلفقار لائیں گے وہ علی کی وراثت بھی ساتھ میں ہوگا علم ایک ہاتھ میں انشاءاللہ چوہ سے مصرے پہ کوئی خاموس نہیں جائے گا ہوگا علم ایک ہاتھ میں اور ایک میں ظلفقار لائیں گے وہ علی کی وراثت بھی ساتھ میں کابے سے آکے دیں گے وہ اس بات کی دلی دادا کی جائے داد ہے پوتے کے ہاٹ میں م defeat کابے سے آکے دیں گے وہ اس بات کی دلی دادا کی جائے داد ہے پوتے کے ہاٹ میں دادا کی جائے داد ہے پوتے کے ہاتھ میں دادا کی جائے داد ہے پوتے کے ہاتھ میں چار نصرے بالکل تازے پہلی بار میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ عقد پڑھوا کر رسول اللہ نے عمران سے پہلی بار پڑھنے جاناوں کسی بھی نہیں عقد پڑھوا کر رسول اللہ نے عمران سے کفر اور ایمان کا ہر مسئلہ سب جھا دیا عقد پڑھوا کر رسول اللہ نے عمران سے کفر اور ایمان کا ہر مسئلہ سلجھا دیا اے ابو طالب علی کے بغض میں تیرے خلاف خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو علجھا دیا اے ابو طالب علی کے بغض میں تیرے خلاف خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو علجھا دیا خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو علجھا دیا حج میں ہو مسروف سرور کی زیارت چھوڑ کر ایک مطلع چار پانچ شیر آخری میں زحمت تمام کی دنیا کلام پہلی بار میں پڑھنے جا رہوں آپ کی عدالت میں بدور پریکٹس اس کو آگے پڑھنا آئے کہ نہیں یہ آپ فیصلہ کریں گے پیش کرنا ہوں دیکھیں گے کہ حج میں ہو مسروف سرور کی زیارت چھوڑ کر ایک عبادت کر رہے ہو ایک عبادت چھوڑ کر حج میں ہو مسروف سرور کی زیارت چھوڑ کر ایک عبادت کر رہے ہو ایک عبادت چھوڑ کر جانبے کربو بلہ بڑھ جاؤ ورنہ حاجیوں کام واجب بھی نہ آئے گا یہ سنت چھوڑ کر حج میں ہو مسروف سرور کی زیارت چھوڑ کر ایک عبادت کر رہے ہو ایک عبادت چھوڑ کر جانبے کربو بلہ بڑھ جاؤ ورنہ حاجیوں کام واجب بھی نہ آئے گا یہ سنت چھوڑ کر کون ہے جو چھوڑ دے دنیا میں تکو تاش کو کون ہے جو چھوڑ دے دنیا میں تخت و تاج کو صرف حیدر نے دکھایا بادشاہت چھوڑ کر اب شیر سنیے آپ کے مزاج کا شیر پڑھنے جا رہا ہوں حج میں ہو مصروف سرور کی زیارت چھوڑ کر ایک عبادت کر رہے ہو ایک عبادت چھوڑ کر جانبے کربو بلا بڑھ جاؤ ورنہ حاجیوں کام واجب بھی نہ آئے گا یہ سننا چھوڑ کر کون ہے جو چھوڑ دے دنیا میں تخت و تاج کو صرف حیدر نے دکھایا بادشاہت چھوڑ کر حشر میں ان سے مسلمانوں ہے امید وفا جو چلے آئے تھے پیغمبر کی میئے چھوڑ کر حشر میں ان سے مسلمانوں ہے امید وفا جو چلے آئے تھے پیغمبر کی میئے چھوڑ کر لے گیا ازغر شہادت کا شرف اے حرمولا لے گیا ازغر شہادت کا شرف اے حرمولا تیرے حصے میں گیا ہے صرف لانت چھوڑ کر لے گیا ازور شہادت کا شرف ہے حرمولا تیرے حصے میں گیا ہے صرف لانت چھوڑ کر سورہ امران کی تفسیر کیا سمجھیں گے وہ پڑھتے ہیں اخبار جو قرآن کی آیت چھوڑ کر سورہ امران کی تفسیر کیا سمجھیں گے وہ پڑھتے ہیں اخبار جو قرآن کی آیت چھوڑ کر ہے مدینے میں ہنفیہ کربلا میں ہے جری ایک قیامت لائے سرور ایک قیامت چھوڑ کر ہے مدینے میں ہنفیہ کربلا میں ہے جری ایک قیامت لائے سرور ایک قیامت چھوڑ کر ایک قیامت لائے سرور ایک قیامت چھوڑ کر اپنی زلت کا حوالہ دے کہ یہ بولا یزید اپنی زلت کا حوالہ دے کہ یہ بولا یزید بات اے عابد کرو لیکن خطابت چھوڑ کر اپنی ذلت کا حوالہ دیکھئے یہ بولا یزید آخری شر بات اے عابد کرو لیکن خطابت چھوڑ کر غیض آ جاتا اگر دربار میں سجاد کو بھاگ جاتا شام کا حاکن حکومت غیض آ جاتا اگر سجاد کو دربار میں بھاگ جاتا شام کا حاکن حکومت چھوڑ کر قوم والوں یہ ازاداری ہے ایک مظلوم کی قوم والوں یہ ازاداری ہے ایک مظلوم کی